صحف اللہ عساقی بھائی میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا اور ہمارے پاس آئی کوشتان کو درد لے کر تو اس بارے میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس بارے میں دو ستمبر میں جو سیلاب آئی تھی اس کے بعد اس بارے میں میں مختلف طرقوں پر فائٹ کر رہا ہوں یہاں تک کہ اسیمبلی فلور کے بات آپ نے کی تو میں نے اس پیکر صاحب سے اس بارے میں ڈسکس کی تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا آپ صرف اسیمبلی فلور پر بات کرے تو کام ہو جائے آپ جب دوسری مرتبہ جلال کے نشست جاری ہوں گی تو آپ ایک قرارداد لے آئے کہ اس کا بنیانی وجہ کیا ہے ہر سال دو بیر سیلاب کے زد میں رہتا ہے تو میں نے اس کو ہی کہا تھا کہ اس کا وجہ ہمارے علاقے میں جو دو بیر ہائیڈ اوپا اور پلانٹ بنا ہے اس کے ناقص پلاننگ ہے اس کے وجہ سے ہمارے دو بیر تباہی میں اگر ہم ڈیم کو کھول دیتے تو نیچے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں اور ہم ڈیم کو نہیں کھولتے تو ڈیم کے اوپر جتنی بھی علاقے ہیں حالانکہ میرا ذاتی بھی اس میں تقریباً اس وقت فردس میں بیس سے پچیس کروڑ تک میرا ذاتی نقصان ہو گیا تھا ہمارے ذریعی ارازی ہمارے عبادی مساجد اور اسی طرح ہمارے سارے عبادی میرے خاندان کے یہ سارے تباہ ہو چکے یہی ڈیم کے وجہ سے دو بیر تباہی کے ذات میں کیونکہ ڈیم میں اوپر سے ملبا آتا ہے وہ فیلنگ کرتا ہے فیلنگ کے وجہ سے پانی کا بہا اٹھ جاتا ہے پھر وہ سڑک کو بھی تباہ کرتے ہیں آس پاس ذریعی زمینیں اور لوگوں کے عبادیوں کو تباہ بڑتا ہے ابھی بھی ڈیم کے اس فلٹ کے فیلنگ کے وجہ سے تباہی کے ذات میں ہے دو بیر اگر اس کے لئے اگر ہم کوئی اقتام نہ کرے تو خدا نہ کرے کہ دو بیر سے مایگریٹ ہو جانا پڑی گا ٹھیک ہو گیا آپ کا کہنا ہے کہ تمام تر جو ہمیں مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ ڈیم کی وجہ سے ہے ٹھیک سال گزر چکے ہیں تو کیا آپ اس حلف کی پاسداری ابھی تک آپ نے کی ہے ماشاءاللہ حلف کے خلاف میں نہیں گیا ہوں البترہ یہ بات کہ کچھ چیزیں میں نے ایسے کی ہے جو انتہائی نیٹ بیس کے بنات پر کچھ چیزیں میں نے ایسے کی ہوئے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے معلومات کے مطابق دو سال کے بعد پھر آپ سے حلف لیا گیا ہے اس میں کیا بات تھی پھر مجھ سے حلف نہیں لیا ہے یہ ہمارے ذرائع نے ہم تک یہ بات پہنچا ہے بلکہ ہم نے خود بھی اس پر ریسیسٹ کی نہیں نہیں حلف نہیں لیا ٹھیک ہو گیا اچھا مولانا صاحب دبیر میں اگر دیکھا جائے فنٹ بڑے مقدار میں آپ لا رہے ہیں مگر وہاں ٹھیکے دار جو ہیں وہ بلو بھی زیادہ ڈال رہے ہیں باقی ہمیں کام نہیں نظر آ رہا فیزیکل کے کام ہو کہا رہا تو آپ دبیر میں تو نشیب و فراز علاقے ہیں ان میں سڑکوں میں جاگ روڈ انتہائی اچھی طرقے سے اس پر کام جاری ہے شنگر روڈ پر بھی ہے شلکی والے روڈ پر اور ہمارا جو بنیادی دبیر ویلی روڈ ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن وہ فلٹ کے ذات میرے نکوے سے وہ کام تباہ ہو جاتا ہے باقی راہی بات کے دبیر ویلی روڈ کے لیے میں نے دو طرقوں سے اس کو گورنمنٹ کو پکڑا ہے ایک کائٹ کوئی پرگرام ہے ٹوریزم کا پراجیکٹ اس میں ہم نے چالیس کلومیٹر کے لیے فائٹ کیا ہے فیزیبلٹی ٹیس بھی ہو گئی ہے سروی بھی ہو گئی ہے اور دوسرا ایشین ڈیولیٹمنٹ ای ڈی پی میں تو ای ڈی پی میں تقریباً میرا امید ہے کہ دس پندرہ کلومیٹر ای ڈی پی میں آ جائے گا اور اس کا وی یہ ہے کہ کرونے کے وجہ سے سارے چیز کیونکہ وہ بیرونی ملک کے فرنس ہوتے ہیں اس میں کرونے کے وجہ سے سارے بہت بڑے رکاوٹ آتے ہیں وہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے پاپستان ٹھیک ہوگئے مولان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ نے اپنے دور اختدار میں کتنی ایسینیز منظور کروائی ہیں پولیس محکمیں میں میں نہیں کرائے اس طرح سارے کچھ سارے مجھے میرے علمیں بھی نہیں ہے لیکن ہر ایک محکم ہمارا تو نیا ذیلہ ہے اس میں ہمیں تقریباً ٹوٹل اتتیس محکمیں ہوتے ہیں پہلے سے بھی تقریباً باعث موجود ہے جو آپ پر کوشتان ہمارا پرانا ذیلہ ہے تو ہم میں اور مختیبہ درامان صاحب دونوں لگے ہوئے کہ ہمارے سارے انسینیز مکمل ہو جائے گئے باعث کی باعث محکموں کے مولانا صاحب آپ کے حلقے میں کوشتان پٹن میں انتہائی شاندار کالج ہے اگر کالج کو دیکھا جائے ویران پڑا ہے تو اس کے لئے کوئی اقدامات آپ نے کی ہیں نہ وہاں بس ہے نہ وہاں کالج تو بہت اچھا ہے مگر وہاں تعلیمی سرگرمیاں نہیں ہو رہی اس حوالے اس کوئی ایڈوکیشن منسٹر سے میٹنگ یا ڈی سی صاحب سے میٹنگ تاکہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے اس کے بارے میں ہم نے سیکرٹری لیول پر اور اس طرح منسٹری لیول پر ہمارے میٹنگیں ہو گئی ہیں کافی سارے اس میں ہمارے منسٹر بھی چینج ہوتے رہے ہیں ایڈوکیشن کے تو سب سے پہلے ہمارے جو منسٹر تھے جیولا بنگش صاحب ایڈوائزر وہ کوشتان کے لئے بہت زیادہ فائٹ کر رہا تھا پھر اکبری آیوب صاحب آئے گا اس کے ساتھ بھی ہمارے میٹنگیں ہو گئی ہیں اب شاہرام صاحب ہے اس کے ساتھ تو ایسا قابلی اتمنان والے میٹنگ نہیں ہوئے سرسری سرسری آتے جاتے ملاقاتوں میں ہم کوشتان کے تذکر کرتے رہتے ہیں میں نے کہا کہ کوشتان آپ کے گود میں میں ڈالتا ہوں آپ اٹھائے میں کسی قسم کے سیاسی منداخلت نہیں کروں گا اس پر وہ خوش بھی ہو گئی اور اس نے کہا کہ بجٹ کے بعد ہم کوئی بڑا میٹنگ رکھیں کوشتان کے حرم پہلو پر آپ کے ابائی علاقے دبیر میں ویلے سیکرٹریز کی جو پوسٹیں وہ ابھی تک خالی ہیں ان کو کب پر کیا جائے گا وہ تو ویلے سیکرٹریز کے سارے پوسٹیں بھری ہوئے ایک بھی خالی نہیں ہے تو براینام وہ ہیں اس کی کوئی فیزیکل ہمیں پراگرس نہیں نظر آ رہی پراگرس اس وجہ سے نہیں کہ وہ عبدالحق صاحب کے زمانے میں ہوئی تھے دوسری دوسری یونین کونسل سے وہاں ان کے بھرتی ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے تھوڑا ان کے لئے مسئلہ ہے اور بنیادی مسئلہ ہمارے ہیں موسمی خرابی اور روڈ کے خرابی کے ویسے ہم اس ویسے ہم فائٹ بھی کرتے ہیں ان کے تنخواہ بن کرنی کے لئے میں نے ایڈی کو بھی حکم جاری کیا تھا ڈی سی کو بھی بتایا تھا کہ ان کے جتنی بھی تنخواہیں ویلے سیکرٹریز جو کام نہیں کرتے ہیں ان کے تنخواہوں کو بند رکھیں لیکن اس سال ٹو سٹمبر کے بعد ہمارے دبیر کے حالات ایسی ہیں کہ ہم کسی پر ایسی فائٹ کرنی نہیں سکتے اس وجہ یہ ہے کہ وہ اس بندے کا پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے خود لوگوں کا پہنچنا مشکل ہے مولانا صاحب جب سے آپ دور اقتدار میں آئے ہیں تو سیاست سے ایک اچھی ایسی چیز بتائیں جو آپ نے سیکھئے ہو ایک ایسی بری چیز بتائیں جو آپ نے سیاست سے سیکھئے ہو بس سیاست میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اگر دیانت اور اخلاص سے کام کرنی لگا تو اس میں مشقت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا مشقت بہت زیادہ ہے وہ ایک پرندے اس پرندے کے طرح ہو جاتا ہے جو پنجرے میں بنو اچھا اگر نہ باہر نکل سکتا ہے نہ مر سکتا ہے دیانت داری سے کام کریں تو بری چیز کیا سیکھی بری چیز یہ ہے کہ اس میں بس خیانت سب سے بری چیز ہے اور اس سے اسی طرح بری سفارش کرنا اپنے کوئی رشتدار یا دوست یا اوٹر کے وجہ سے اس میں بری چیز یہ ہے کہ انسان غلط سفارش کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا کیا آپ خوش ہے اپنے اس فیصلے پر کہ آپ کو آپ کے حلقے کے لوگوں نے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سیٹ پر آپ کو ہونا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کے طرف سے کوئی امتحان ہو میرا یہ جذبت تھا کہ پلاہی کام وغیرہ ہو جائے لیکن پاکستان کے سیاست میں بندہ سو فیصد خود مختار نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے بہت نشیب و فراز دیکھنے پڑتی ہے اس وجہ سے سیاست میں جو کردار ہونا چاہتے ہیں وہ بندہ نہیں کر سکتا ہے وہ کردار بندہ نہیں کر سکتا اچھا ایک مولانا صاحب حال یہ جو سہلاب ہے دوبیر میں اس نے تباہ کاریاں مچائی ہیں لوگ بہت مشکلات میں ہیں لوگ آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور متعلقہ محکمی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایم پی اے صاحب کی جو ہو نہیں ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم یتیم ہیں ہمارے ایم پی اے صاحب آگے پوچھتے نہیں اگر کوئی ایڈمیسٹریشن کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ بھی لیڈ مشینری بھیجی جاتی ہے ایڈمیسٹریشن تو خود مشینری نہیں بھیجتی جب تک آپ متعلقہ ایم پی اے آپ متعلقہ نمائندہ اس کو فون نہ کریں تو اس حوالے سے آپ کے حلقے کی عوام کا یہ گلہ ہے نہیں یہ تو غلط کہتے ہیں اچھا میں نے جتنا فیٹ کے آئے تو یہ کوشتان کے تاریخ میں میں قسم سے کہتا ہو کہ یہ رنیلہ اور دبیر کے لیے جب بھی روڈ بن جاتا ہو جاتا ہو بارش بن بھی نہیں ہوتے میں مشینری بیجتا ہوں یہ جو کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ خود چیک کر لے محکمہ والوں سے پوچھ لے ڈی سی سے پوچھ لے ایکسین سے پوچھ لے ایٹ ایم اے وغیر سے آپ خود جا کر پوچھ لے آپ کوشتان کے ریکارڈ کو چیک کریں میں قسم سے بھی اس میں کہتا ہوں انشاءاللہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ میرے طرح کس نے اسے جلدی میں فائد نہیں کیا اچھا آپ کا جو حلقہ ہے یہ بڑا مشکل حلقہ ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں بڑے بڑے سیاسی بریج ہیں اور ساتھ آپ کے ساتھ جو یونین کونسلز جڑی ہوئی ہیں وہ بھی تو بڑی مشکل ہیں تو آپ اس تمام حلقے کو کس طرح مینج کر لیتے ہیں پریشر تو آپ پہ ہوتا ہوگا پریشر تو ہوتا ہو لیکن میں پریشر لیتا نہیں ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ مجھے جو کرنا ہے اس کو توجہ دینا ہے اگر مجھے میں اپنا فائٹ ادھر بھی کرتا ہوں ہر چگہ فائٹ کرتا ہوں اگر مجھے ناکامی ملنے تو میں بھی خوش ہوتا ہوں کیونکہ میں اللہ کے لئے کرتا ہوں سیاست کے لئے اور اپنی نام اور چمکانی کے لئے نہیں کرتا ہوں اگر مجھے خوشی ملنے تو میں بھی خوش ہوتا ہوں کام اگر میرا ہو گیا ادھر سے یا کدھر سے پھر بھی میں خوش ہوتا ہوں اگر نہیں ہوا تو میں اللہ کو سامنے رکھ کرتا ہوں میں اس چیزوں سے میں کوئی پرواہ نہیں رکھتا ہوں رہا یہ بات کہ ہمارے قبائلی رواج بغیرہ اب وہ تو جمہوریت کے طرح بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ میں امیت کرتا ہوں کہ آٹھ دس سال میں کوشتان کا سارے مسائل جمہوریت میں گول مل ہو جائے گی گول مل ہو جائے گی پھر کسی کوشتانی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا مولانا صاحب مستقبل میں کوئی سیاست میں رہنے کا ارادہ ہے ایسے خاص تو جو نہیں ہے کیونکہ ابھی میرا عمر بھی اتنا ہے کہ میں اپنے آخرت کے زندگی کے لئے کچھ کر دوں رہائیت بھی ایک میدان تھا ہم نے مارا ہے اور کئی میدان نشیب و فراج زندگی میں ہم نے ایسے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں آگے جا کر ممبر صبحی اسمبلی منتخب ہوں گا نہیں میں نے نہیں سوچا تھا میرا دل میں تھا میں اس چیز سے بہت دور اپنے آپ کو دور رکھتا تھا اچھا تو پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے بس میں یہ سمجھتا کہ میرے لئے امتحان ہے آپ جو اقتدار میں ہے اس سے تنگ ہیں میں خوش نہیں ہوں زیادہ خوش نہیں ہوں کہ میں آگے جا کر بس ان چیز کیا وجوہات ہے کیوں خوش نہیں ہے لوگ تو اس سیٹ سے بڑا پیسہ بھی کماتے ہیں گاڑیاں بھی ان کے پاس آ جاتی ہیں گھر بھی آ جاتے ہیں آپ کیوں خوش نہیں ہیں میں خوش اس وجہ نہیں ہوں کہ سیاست انتہائی خودداری خودمختاری کا نام ہے کہ بندہ جس طرح چاہے جدھر چاہے وہاں سے اپنے عوام کو ریلیف دے سکے اور عوام پر بھی اتنا دور ڈالے کے بس جس طرف اس کا رخ ہو اس طرف وہ کام کر دے تو قوشتان کے سیاست میں یہ چیز ہے نہیں اس چیز کا کوئی نام نہیں اس وجہ سے میں تھا ابھی تک آپ نے کے پی کے اسمبلی میں کتنی تقاریر کی ہیں میں نے دو دفعہ کی ہے ایک دفعہ آپ نے بڑا اچھا شیر بھی پڑا تھا وہ آپ نے شیر کس زمان میں پڑا تھا ہم آہا بھی کریں تو بدنام ہو جاتے ہیں بس وہ چھوڑو دل کے باتیں ہیں دل میرے نہیں دو آپ نے وہ بڑی گہری ویسے کیا نہ میں چوڑ دی ہے پتہ نہیں اب کس کو آپ نے وہ تو ایسا لپس تھا وہ ہر ایک طرف جا سکتا ہے ہر ایک طرف جا سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے وزیراعلا صاحب سے آپ کی میڈنگز ہوتی ہیں تو وہ کیا کوہستان کی طرف توجہ دیتے ہیں بہت اچھی ہیں ہمارے توقعوں سے بھی زیادہ دے رہی ہیں اسی مشکل ترین حالات میں مشکل ترین وقت میں وہ کوہستان کی طرف توجہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسا جدنا ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں کوہستان کے لیے اس کا ارادہ بھی ہے مولانا صاحب آپ میڈیا پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں حالانکہ اگر دوسرے نمائندوں کو ہم دیکھیں وہ میڈیا پر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں آپ میڈیا سے بہت دور ہیں اس کی کیا وجہ ہے بس ہر ایک بندے کے اپنے خواہشات ہوتی ہے دل میں جذبات ہوتی ہے میرے میڈیا میں اتنا جذبہ نہیں ہے جذبہ نہیں ہے فیس بک وغیرہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھر دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی لوگوں کا تکلیف دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتے ہیں ہمارے بس سے بعض ایک کام ایسے ہوتے ہیں ہمارے بس سے باہر ہو جاتی ہیں ہمیں دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے قوم کے طرف دیکھ کر دکھی دے جاتے ہیں جو لوگ فیس بک پر آپ پر تنقید کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے میں خوشی کرتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے تنقید کرنا کھلے دل سے قبول کرتے ہیں کیونکہ میں بھی انسان ہوں مجھے کمی ہوگی یہی بات ہے یہ بات نہیں کہ میں بس سو فیصد ہوں حالیت دنوں میں جو سیلاب آیا آپ کے حلقے میں دوبیر میں تو آپ نے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں میں نے سارے آپ نے پاس رکھے میں نے اس کو سی ایم صاحب کو اپیسنٹ کیا سارے سیکٹریز کو کیا ہے چیف سیکٹریز سی 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 ایس ایس وغیرہ جہاں پہ جہاں تک میرا نظر پہنچتا تھا ہاتھ پہنچتا تھا ادھر تک میں نے سارے سی ویڈیوز کو اپسنٹ بھی کیا ہے منسٹر سینڈیوز سے میٹنگ بھی ہوئی انشاءاللہ آگلے چند وقت اب تو سیلابی ریلے کا بہا ہوئے اس میں تو کام ہو نہیں سکتا ہے آگلہ انشاءاللہ چند دنوں میں خوشی ہوگی کہ ہم سارے چیزوں کو ڈکلیر کر دیں لوگوں کے تکلیف کو مدیزہ رکھیں آپ کے حلقے دوبیر میں شیخ اور دنوش کی شدید قلب پیدا ہو رہی ہے تو یہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے تو میں ادھر تھا وہ سیلابی لے لے کے دور میں ابھی تو بجٹ کے ویسے میں اٹھارہ جن تک ادھر ہوں پھر انشاءاللہ جاؤں گا اس وقت تک میں روڑ کافی حد تک بھال بھی ابھی کام بھی جاری ہے روڑ پہ دو جگہ کام جاری ہے رابطہ پل مکمل بہن چکے ہیں جنریٹرز بہن چکے ہیں وہ تو ممکن نہیں وہ تو بعد میں ہو جائیں وہ ابھی ممکن نہیں فیلال وہ تو اگست کے بعد انشاءاللہ ان کے لئے میں سارو بند بس کر دیا ہے ہو جائے گا میرے کوشتان کو میں دنیا میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ سنے آپ ڈراما ارتغرل بھی دیکھتے ہیں تو وہ اسلامی ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے راز ہے کون سا کردار آپ کو پسند ہے جاسوسی نظام اس میں بہت تیز ہے وہ مجھے پسند ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا سیکھا تو کیا ہے ہم تو ہمارے ذہن اتنی فارغ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں میں سوچنے کے لئے ٹیم نہیں ملا کیونکہ ہمارے پر اوپر اپنے حلقیہ اور اپنے علاقے کے لوگوں کے تکلیف اور مشکلات کا پریشر ہمیشہ رہتا ہے کون سا کردار آپ کو پسند ہے اس ڈرامے میں برامے میں کردار تو جاسوسی نظام میں نے بتایا دیا کرتوغلو جاسوسی نظام جتنا ان کا چلتا ہے جاسوسی نظام گھدار بھی ہوتا ہے گھداروں والے ان کو کیسے پکڑتے ہیں گھداری میں کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے عوام کو علاقے کو اچھا ویسے آپ بڑی گہری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں یہ کسی نے نہیں کہا کہ آج تک ہمیں یہ جو ایک کردار ہے یہ پسند ہے آپ نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے تو اس میں قوم کے عروج اور زوال اس چیزوں پر ممنی ہوئے میں اگر قدار بن جا گیا تو لورکستان کے سارے تباہی میں کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اچھا مولانا صاحب آخری سوال ہے ایک یہ بتا دیجئے گا کون سی ایسی خواہش رہتی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی میرے اللہ نے ایسے کوئی خواہش نہیں چھوڑی کہ میں جو پوری دنیا میں پوری نہیں ہوئی پوری ہو گئی ہے اکثر ٹھیک آپ کو پورا ہو جائے گا پیریٹ تو اس کے بعد پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے مسجد میں جا کے بیٹھنے کا ارادہ ہے یا کوئی بزنس کریں گے وہ تو آنے والا وقت بتا دے گا ٹھیک ہو گیا بڑے مزہدار سے آپ سے سوال کی ہیں بیچ میں تلق سوال بھی تھے تو میں چاہوں گا آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیجئے گا جو ینگیسٹرز ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے اپنے حلقے کے لوگ کوئی میسج دیجئے گا کہ وہ جس مشکل سے گزر رہے ہیں ان کو ذرا بتائیے گا کہ آگے کا کیا لائے عمل ہے کیا کیا کام ہونے والے ہیں انشاءاللہ میں عمیت کرتا ہوں کہ سارے کام آنے والے دنوں میں مکمل ہو جائیں گے ہن قریب آگست سے جب پانی کا بہاو دبیر میں گر جائے گا تو ہم برجز کے جہاں کئی ممکن ہو برجز بنا دیں گے اگر جہاں کئی ممکن ہو تو اس دن کے لئے ہم کوئی لفکز حل نکالیں گے سڑکوں کو بحال کر دیں گے رابط سڑکوں کو تو لوگوں کے خردنوش کے اشیاء کے کمی بھی پورے ہو جائے گے سارے جیسے پیلی وہی حالت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ دس پندرہ دن میں تمہیں عمیت کرتا ہوں کہ ہمارے جو دبیر بالا میں جو بازار تھے آپ نے دیکھا ہوگا اسے تک گاڑی جائے گی بڑی تک ہم ان کو کلر کرتے ہیں لوگوں کو بڑی شدید مشکلات درپیش ہیں نہیں حکمت کو بھی احساس ہے ہمارے مٹ گئے ہو رہے تو ناظرین یہ تھے آپ کے ایم پی اے مولانا عبدالغفار شاہ صاحب امید ہے آپ کو انٹرویو پر سند آیا ہوگا کچھ کھٹے سوالات کیے کچھ میٹے سوالات کیے اور مولانا عبدالغفار شاہ صاحب سے جب بھی میں ملتا ہوں بڑے خوش اخلاق ہیں بڑے اچھے طریقے سے ویل انٹرٹین کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا انٹرویو انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ